دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پولیس جب بھی کسی مجرم کو اس کے موبائل فون کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کونسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کام میں لیتی ہے اور کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے موبائل فون کے ذریعے بلکل صحیح لوکیشن تک ٹریس کیا جا سکے یعنی وہ کس جگہ بیٹھا اس موبائل فون کو استعمال کر رہا ہے کیا آپ واقعی اس کی صحیح لوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں اور کیا پولیس کے پاس اتنے رسورسز یا اتنے جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں کیا وہ کسی مجرم تک جو ہے اس کی صحیح لوکیشن تک پہنچ جائے تو جی ہاں دوستو بلکل پولیس کسی بھی مجرم کو ٹریس کر سکتی ہے اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ پولیس کس طرح کسی مجرم کو اس کے موبائل لمبر کے ساتھ یا اس کے موبائل کے ذریعے اس کی لوکیشن تک ٹریس کر سکتی ہے اور وہ وہاں پہنچ سکتی ہے جہاں بھی کوئی مجرم اپنا موبائل استعمال کر رہا ہو اگر آج کی ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو یہ چیزیں بلکل ساری سمجھ جائیں گے اور آپ کی ساری کنفیوجن دور ہو جائے گی السلام علیکم دوستو میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی تو چلیے آج بات کرتے ہیں اسی ٹاپک پر دوستو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے مارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اب ہم نو لاکھ سے زائد لوگ کی فیملی کا مجموعہ بن چکے ہیں نو لاکھ سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہم آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ٹکنولوجی سے لیٹر انفرمیشن دیتے رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ دوبارہ چینل آپ کو مل سکے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ویڈیو کو لائک کرنے سے ہماری کافی زیادہ حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پھر آپ کے لیے ایسے مزے مزے کی ویڈیوز بناتے رہیں دوستو آپ نے کافی زیادہ انگلیش موویز میں دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ پولیس کسی بھی ویڈیو کو جب ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی موبائل فون کو ٹیسٹ کر کے اگزیکٹ لوکیشن تک پہنچ جاتی ہے جیسا کہ اکثر ٹارم کروز کی موویز میں ہوتا ہے کہ ٹارم کروز جو ہے وہ اپنے موبائل کی لوکیشن کے ذریعے پکڑا جاتا ہے اور اگزیکٹلی جو ہے وہ پولیس وہیں پہ آ جاتی ہے اور اس کو دبوچ لیتی ہے لیکن کیا یہ سچ میں ممکن ہے کیا اتنی ایکوریسی کے ساتھ اتنی درستگی کے ساتھ ہنڈر پرسن کسی بندے کی اوریجنل لوکیشن پر پہنچا جا سکتا ہے اگر جا سکتا ہے تو وہ کونسی ایسی ٹیکنیکس ہیں اور کس حد تک یہ ممکن ہے بلکل ہم آپ کو یہ ڈیٹیئر میں بتائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستانی پولیس ہے وہ تین طرح سے مجرم تک پہنچتی ہے اور ویسے بھی جو انٹرنیشنلی جو پوری دنیا میں پولیس ہے وہ انہی تین ٹیکنیکس کو یوز کرتی ہے لیکن 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 ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کسی بندے کو اس کی لوکیشن تک ٹریس کرتے ہیں موبائل فون کے ذریعے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کبھی بھی ممکن نہیں ہے اور وہ کونسی ایسی ٹیکنیکس ہیں جس کو وہ استعمال کرتی ہے پولیس بلکل ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی ٹیکنیک جو بلکل ہی عام سی ٹیکنیک ہے وہ تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کسی کا موبائل نمبر ہے تو آپ اس موبائل نمبر کی آنرشیپ کو پتا کروائیں اور جان لے کے بندہ جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے اس کا نام اس کی جو ولدیت ہے یعنی کہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ ساری معلومات آپ کے پاس آ جاتی ہیں یہ تو بلکل ایک سادہ سا سلوشن ہے اب دوسری ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کریمنل جب بھی کوئی مجرم جو ہے کسی کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کو دمکی دیتا ہے یا کوئی بھی اور ایسا کریمنل جو ہے وہ فیل کرتا ہے کسی بھی موبائل فون سے تو اس میں وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتا ہے جو کہ اکثر جو ہے کریمنلز کرتے ہیں جن کو پوری اویرنیس نہیں ہوتی وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے موبائل فون میں جو اپنی سم ہوتی ہے جو ان کے نام ریجسٹرڈ ہوتی ہے وہ تو نکال لیتے ہیں اس کے بعد کوئی اور ایسی سم ڈال لیتے ہیں جو ان کے نام پہ ریجسٹرڈ نہیں ہوتی تو اس کے ذریعے جب بھی وہ کال کرتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں پکڑنے کی ٹکنیک کیا ہے بڑی ہی سمپل ہے جو آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ جو مرجی ڈال لیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن جو موبائل کا IMEI نمبر ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے اب جب بھی آپ کسی سم کو ڈال کے موبائل سے کال کرتے ہیں تو اس کال کے ساتھ ہی جو آپ کا موبائل کا IMEI نمبر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں ٹیچ ہو کے کمپنی کے ریکارڈ میں چلے جاتے ہیں اب جب پولیس چیک کرتی ہے کہ جی اس نمبر سے جو ہے وہ کوئی دہشت دگردی کی کاروائی ہوئی ہے یا کوئی بھی کریمنل ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے مجرمانہ سرگرمی ہوئی ہے تو وہ اس نمبر کے ساتھ استعمال ہونے والے موبائل کا IMEI نمبر چیک کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر میں سیمپل کمانڈ دیتے ہیں کہ اس IMEI نمبر کے ساتھ جو اور پہلے سیم سے استعمال ہو چکی ہیں وہ کون کون سی ہیں اب کبھی نہ کبھی تو اس میں اگر اس نے اپنی اوریجنل سیم ڈالی ہو جو اس کے اپنے نام پہ ہو یا جو اس کے کسی رشدار کے نام پہ ہو یا جو اس کے بہن بھائی کے نام پہ ہو تو وہ نمبر جو ہے وہ ٹیس ہو جاتا ہے اس کا ریکارڈ تو پولیس کے پاس موجود ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی موبائل کمپنی اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ ٹریس ہو جاتا ہے دوسری ٹیکنیک تو یہ ہے اب دیسری ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور پولیس اس ٹیکنیک کا استعمال کرتی ہے کسی بھی بندے کی اگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگانے کے لیے اس کے موبائل فون کے ذریعے اگر پولیس کے پاس اس موبائل فون کا نمبر موجود ہو یہ بہت ہی سیمپل سی ٹیکنیک ہے کوئی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے لیکن ہمارے لیے تو ایڈوانس ہے کیونکہ ہماری یہ پہنچ سے باہر ہے لیکن پولیس کے لیے یہ بلکل ہی ایزی سا کام ہے پولیس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موبائل کمپنی کو جا کے کہہ سکتی ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے تمام سیلیلر کمپنیز جو ہیں وہ پولیس کی ہیلپ کرنے کی پابند ہوتی ہیں تو تمام موبائل کمپنیز جو ہیں وہ پولیس کو ڈیٹا دیتی ہیں پولیس سیمپلی کیا کرتی ہے چیک کرتی ہے کہ فلان جو نمبر ہے وہ کس ٹاور کی رینج میں ہے یعنی کون سا موبائل ٹاور ہے اس کی رینج میں ہے اور وہ موبائل ٹاور کا تو آر ایڈ پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ فلان موبائل ٹاور فلان جگہ پہ لگا ہوا سیگنل دے رہے تو یہ بڑا ہی سیمپل ہے کہ جب بھی کوئی موبائل ٹاور بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلان نمبر جو ہے مجھ سے سیگنل لے رہے تو ساتھ میں وہ اس کا فاصلہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ موبائل ٹاور بتاتا ہے کہ جی فلان موبائل اتنے فاصلے سے جو ہے مجھ سے سیگنل وصول کر رہے اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو آپ کا موبائل فون ہے یہ بھی ایک بوسٹر ہے یعنی کہ یہ سیگنل صرف لیتا ہے نہیں بلکہ یہ سیگنل دے بھی رہا ہوتا ہے دونوں طرف کی جو ہے یہ فرکوینسی کو لینے دینے کا کام کر رہا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ ایک ٹائم میں ایک ہی کا ٹاور سے کنیکٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ سوچ ہوتا رہتا ہے جس کی جو کوری زیادہ ہو تو اس کی اوپر سوچ ہو جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاور سے موبائل تک کا جو فاصلہ ہے وہ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جی ٹاور سے جو موبائل کا فاصلہ ہے وہ اتنا ہے لیکن وہ فاصلہ ہے تو کسی سمت میں بھی ہو سکتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اگر یہ ایک کلومیٹر دور ہے تو وہ کس سمت میں ایک کلومیٹر دور ہے تو اس کا بڑا سمبل سا طریقہ یہ انہوں نے نکالا ہے ٹائنگولیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو کہتے ہیں ٹائنگولیشن ٹائنگولیشن لفظ نکل ہے ٹائنگول سے یعنی تین کونوں کے حساب سے یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تین ٹاور جو ہیں وہ کنسیڈر کر لی جاتے ہیں اب دیکھیں جب وہ موبائل ایک ٹائم پہ ایک سے سگنل لے رہے تو دیفنیلی وہ دوسرے بھی سوچ ہوگا اب دوسرے موبائل ٹاور سے بھی اس کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ تیسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے اس سے بھی اس کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے پھر تینوں ٹاور کا جو آپس میں موازنہ کر کے اس کی ایک درمیانی جو پوزیشن ہے موبائل فون یوزر کی وہ نکال لی جاتی ہے اور اگزیکٹلی وہیں پہ جا کے وہ اس بندے کو ڈونڈ لیتے ہیں مینولی لیکن بات یہ یاد رکھیے گا کہ بلکل پین پوائنٹ لوکیشن نہیں ملتی کہ جہاں پہ وہ بلکل موجود ہے ہنڈرڈ پرسن جو ہے وہی لوکیشن ہو کہلیں کہ کچھ میٹر کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک پوری بلڈنگ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے کیا بتا وہ کس فلور میں چھپا ہوا ہے بندہ تو پھر پولیس کو اتنی سی زیمت خود کرنی پڑتی ہے کہ پولیس کو مینولی جو سرچ آپریشن کرنا پڑتا ہے اس علاقے میں اور اس مجرم کو ڈونڈ لیا جاتا ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات کافی زیادہ پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل اسداری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسداری ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے مزے مزے کی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ